کو حاصل کرنے کے لئے کیونکہ اس بل میں اگر آپ دیکھیں تو یہ کہا گیا ہے کہ اس کے لئے پہلے خصوصی ڈیل یہ ہوگا سینسس سینسس کے بعد نئے سرے سے ڈیلمیٹیشن ڈیلمیٹیشن کے بعد پھر یہ لاغو ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید دوہزار انتیس سے پہلے تو کوئی امید نہیں اور ممکن ہے کہ 2034 تک بھی یہ جا سکتا ہے اگر یہ اتنا لمبا سلسلہ ہے کہ اس میں دس سال تک لگ سکتے ہیں یہ ریزرویشن ایمپلیمنٹ کرنے میں تو اس کے لئے سپیشل سیشن کی کیا ضرورت تھی یہ تو سردیوں میں بھی لائے جا سکتا تھا گورنمنٹ پہلے ہمیں یہ سمجھائیں کہ جس بل کو ایمپلیمنٹ کرنے کے لئے شاید دس سال کا ویٹ کرنا ہوگا اس کے لئے سپیشل سیشن کی کوئی ضرورت نہیں تھی ہم تو سوچ رہے تھے کہ سپیشل سیشن بلا کے ابھی پاس ہوگا اور اس الیکشن میں لانگو کریں گے لیکن بل پڑھنے کے بعد پتا چلا کہ اس میں کم سے کم دس سال لگیں گے اس کو ایمپلیمنٹ کرنے میں کس کو اس کے تحت ریزرویشن ملنی چاہیے کیا اس میں سب ریزرویشن ہونا چاہیے پارلیمنٹ میں بحث ہو جائے اس پہ ہم ساری باتیں کر لیں گے ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ باتچیت کے لئے ماحول بنانا ہوگا اور باتچیت کے لئے ماحول بنانا وہ صرف بھارت یا انڈیا کی ذمہ داری نہیں ہے باتچیت کے لئے ماحول بنانے میں زیادہ ذمہ داری پاکستان کی بنتی ہے اور رجوری جیسے باقیات کوکرناک جیسے باقیات سرنگر جیسے حملے اگر یہ ہوتے رہے تو ظاہر سی بات ہے کہ باتچیت کے لئے ماحول بنے گا نہیں میں بھی آج کہتا ہوں باتچیت کے حق میں ہم سب ہیں لیکن باتچیت کے لئے ماحول بنانا یہ اکیلے اس ملک کی ذمہ داری نہیں ہے ہمارے جو پڑوسی ملک ہے ان کو باتچیت کا ماحول بنانے میں قدم اٹھانے ہوں گے جو فیلال ہمیں کو قدم دکھتے نہیں ہیں کیا میں اپنی رائے نہیں رکھ سکتا ہوں میں نے اپنی رائے رکھی میرا حق ہے میں اپنے پارٹی کے طرف سے وہاں رائے رکھ سکتا ہوں میں نے اپنی رائے کسی پر ٹھوسی نہیں میں نے وہاں سے واک آٹ نہیں کیا میں نے میٹنگ بوائک آٹ نہیں کیا میں نے صرف یہ کہا کہ جب سیٹ شیرنگ پر آپ لوگ بات کر رہے ہو ایک فورولا ہونا چاہیے میری تجویز یہ ہے اب اس تجویز کو قبول کریں نہ کریں وہ الائنس تک ہے میں نے اپنی رائے رکھی میں اپنے رائے سے پیچھے نہیں ہٹ رہا ہوں اور اگر ہمارا مقصد بی جے پی کو ہرانا ہے تو ہمیں ان سیٹوں پر الائنس کرنا ہے جہاں بی جے پی کو جیتنے کی امید ہے مجھے نہیں لگتا ہے کہ بی جے پی کو کشمیر سے کوئی سیٹ میں لنی ہے میں نے ابھی میں نے صرف اپنی رائے رکھی ہے واقعی الائنس کا وہاں کیا فیصلہ ہوگا اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے آپ نے کہا 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 آپ کو کشمیر في رائے موسیقی موسیقی مجھے ہمیشہ اڈل بہاری واجپائی صاحب کے وہ الفاظ یاد آتے ہیں کہ ہم اپنے دوست بدل سکتے ہم پڑوسی نہیں بدل سکتے وہ ملک ہمارا پڑوسی رہے گا ہی رہے گا چاہے ہم کچھ بھی کریں لیکن باتچیت کے لیے ایک ماحول بنانا ضروری ہے اس میں اس ملک کو کام کرنا ہو موسیقی 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 موسیقی